دیکھئے ایک بات بڑی توجہ طلب ہے اسے ذہن نشین کر لیجئے کیا چیز جائز ہے یا نجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ فیصلہ اللہ کی کتاب کر سکتی ہے تبیان اور فرقان اور میزان اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام لا ریب ہے بے عائب ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے دنیا کی ہر کتاب مشکوک ہو سکتی ہے دنیا کا ہر فتوہ ناقابل اعتبار گردانا جا سکتا ہے مگر قرآن اللہ کا وہ عظیم پیغام ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو علم نجوم اور قرآن آغاز کرتے ہیں اس موضوع کا قرآن تمام علوم کا جامع اور بیان کرنے والا ہے لیکن سب سے زیادہ جس علم مادی جس علم دنیاوی کا قرآن میں ذکر ہے وہ علم افلاق علم نجوم ہے آسمانوں اور ستاروں کے بارے میں قرآن میں سب سے زیادہ بات کی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآہل بیتہ تیبین الطاہرین وآسحابہ اللذین افازوا بنسرتہم وبمودتہم اجمعین اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد وآل محمد وبارک وسلم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وسلم علیکہ سیدیہ حبیب اللہ مفتی محمد عمران حیدر رزوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کے اس ویڈیو اپیسوڈ میں میں بات کرنے جا رہا ہوں علم نجوم قرآن کی روشنی میں قرآنی آیات بیانات کے نقاط اسرار و رموز علم نجوم کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں قرآن علم نجوم کے بارے میں کیا روشنی رہنمائی دیتا ہے صاحبان قرآن تمام علوم کا جامع اور بیان کرنے والا ہے لیکن سب سے زیادہ جس علم مادی جس علم دنیاوی کا قرآن میں ذکر ہے وہ علم افلاق علم نجوم ہے آسمانوں اور ستاروں کے بارے میں قرآن میں سب سے زیادہ بات کی گئی ہے اسی سلسلہ پہ علم نجوم علم نجوم کی اخصام اور قرآن علم نجوم کے بارے میں قیاء بیان کرتا ہے چیکھئے ایک بات بڑی توجہ طلب ہے اسے ذہن نشین کر لیجئے کیا چیز جائز ہے یا نجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے یہ فیصلہ اللہ کی کتاب کر سکتی ہے کی بیان اور فرقان اور میزان اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام لا ریب ہے بے عائب ہے اس میں کوئی ناقص نہیں ہے شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے دنیا کی ہر تطاب مشکوک ہو سکتی ہے دنیا کا ہر فتوہ ناقابل اعتبار گردانا جا سکتا ہے مگر قرآن اللہ کا وہ عظیم پیغام ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو علم نجوم اور قرآن آغاز کرتے ہیں اس موضوع کا سب سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر پانچ خالق کائنات اشارت فرماتا ہے وَالنَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ زِيَاءًا وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلًا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وہ ذات وہ اللہ جس نے سورج کو سراتا روشنی اور چاند کو نور بنایا اور ان کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو کوئی چیز اللہ نے ناحق پیدا نہیں کی مگر یہ سب تفصیلی نشانیاں ہیں علم رکھنے والی قوم کے لیے اس آیت وافیہ ہدایت میں اللہ نے منازل کا ذکر کیا جو اٹھائیس ہیں یہ کمری منازل ہیں انہیں مون مینشنز کہا جاتا ہے چاند ہر منزل میں تقریباً چوبیس گھنٹے قیام کرتا ہے اور سورج ایک منزل میں تقریباً بارہ دن قیام کرتا ہے اور چاند مہینہ بھر ان منازل میں اپنی گردش کو پوری کر لیتا ہے عربی حروف تحجی کے اٹھائیس حرف ہیں اور اللہ نے عربی کو اپنی سرکاری زبان قرار دیا فرشتوں کی زبان عربی انبیاء و مرسلین اپنی اپنی قوبوں میں اپنی اپنی زبان بولتے تھے مگر تمام انبیاء عربی زبان سے واقف تھے اور انبیاء جب خدا سے ہم کلام ہوا کرتے تھے یا خدا انبیاء سے ہم کلام ہوا کرتا تھا وہ عربی میں ہوا کرتا تھا انبیاء عربی زبان میں دعائیں مانگا کرتے تھے اس بات کا ثبوت کیا ہے آپ قرآن میں پڑھ لیجئے تمام انبیاء کی دعائیں عربی میں ہیں تمام انبیاء اپنی قوم سے ان کی زبان میں بات کیا کرتے تھے مگر جب اللہ اور نبی کے درمیان بات چیت ہوتی تھی بزریہ وحی بزریہ تیغام بزریہ الہام یا بزریہ ملائک تو انبیاء اللہ سے عربی زبان میں بات کیا کرتے تھے مرنے کے بعد ہر انسان کی زبان عربی ہو جائے گی عربی اللہ کی سرکاری زبان ہے اور عربی زبان کے حروف اٹھائیس ہیں اور چاند کی منزلیں بھی اٹھائیس ہیں یہاں سے علم جفر کا علم روحانیات کا علم نوری کا علم حساب اور علم سعاد کے پہلے سبق کا آغاز ہوتا ہے دوسری آیت بیین جس میں خالق کائنات اشارت فرماتا ہے والقامر قدرناہ منازلہ حتی آدہ کل عرجون القدیم سورہ یاسین آیت کا نشان 39 اللہ تعالی چاند کی منازل کے بابت ہی ارشاد فرماتا ہے اور چاند ہم نے مقرر کر دیں اس کی منازل یہاں تک کہ وہ پلٹ کے قدیمی منزل میں واپس آ جاتا ہے اسی طرح سورہ فرقان آیت نمبر 61 میں ارشاد فرماتا ہے بڑی برکتوں والا ہے اللہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور سورج اور روشن چاند بنایا پھر قرآن میں سورہ برج ہے برج یعنی زوریکل سائن اور برج بارہ ہیں اور بارہ برجوں کے بارے میں پورا سورہ قرآن میں تیسلے سپارہ میں موجود ہے سورہ بروج موجود ہے خالی کے کائنات ارشاد فرماتا ہے وَسَّمَا اِذَا قِلْ بُرُوجِ قسم ہے آسمان کی اور آسمان پہ جو برج ہیں ان برجوں کی قسم اس آسمان کی قسم جو برج رکھنے والا ہے ان دو آیات میں اللہ نے آسمان کے بارہ برجوں ٹویلو زوریکل سائنز کا ذکر فرمایا پھر خالی کے کائنات سورہ الہجر میں آیت نمبر سولہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجَونَ وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّازِرِينَ یقینا ہم نے آسمان میں برج بنائے اور انہیں دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا اب یہ آیت بڑی غور طلب ہے کہ آسمان پر برج نظر نہیں آتے انہیں دیکھنے کے لیے علم نجون زیج یعنی زائچہ کی ضرورت ہوتی ہے جب تک دائرہ فضل کے اطلس نہ بنایا جائے جب تک زیج کشیدہ نہ کیا جائے جب تک زمین پر بیٹھے ہوئے علم نجون کے ذریعے علم حیات و افلاق کے ذریعے آپ اس طرلاب نہ بنا لیں تب تک آپ ستاروں کی خوبصورتی کا معاینہ نہیں کر سکتے اور برجوں کے حسن کو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو قرآن علم نجون اور زائچہ کی ضرورت پر بات کر رہا ہے اب قرآن عظیم فرقان حمید برہان رشید کی ایک شہرہ آفاق آیت میں آپ کے ذوق سماعت کے ضرور نظر کرنا چاہوں گا یہ سورہ نجم کی آیت ہے لیکن اس آیت کا سیاق و سباق آپ کے علم میں ہونا چاہیے سورہ نجم یعنی ستارے والی سورت the chapter of star خالقِ کائنات سورہ نجم کی آیت 38 میں ورس نمبر 38 میں اشارت فرماتا ہے خبردار کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا اور جس چیز کی وہ کوشش کرتا ہے ان قریب اس کا انجام بھی دیکھے گا سُمَّ يُجَزَاهُ الْجَزَاءَ الْعَوْفَى اور اس کی کیوں اس کی پوری کوشش کی پوری پوری جزا دی جائے گی وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى اور بے شک اس نے پلڑ کے اپنے رب کے پاس ہی آنا ہے وَأَنَّهُ هُوَا أَبْحَكَ وَأَبْقَى بے شک وہی اللہ ہنساتا ہے اور رولاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَا أَمَاتَ وَآحِيَا بے شک وہی اللہ موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَئِنِ الزَّاقَرَ وَالْعُنْسَى اور بے شک وہی اللہ جس نے جوڑے پیدا کیے مرد اور عورت کو پیدا کیا مِنْ نُطْفَةٍ اِزَا تُمْنَا ایک چھینٹ سے ایک سپرینٹ سے ایک ڈراؤپ سے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاطَ الْأُخْرَى اور بے شک وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے وَأَنَّهُوَا أَغْنَا وَأَقْنَا اور بے شک وہی دولت مند کرتا ہے اور وہی فقیر بنا دیتا ہے اور اب ان تمام تر صفات اور اپنی شانِ قدوسیت کے بیان کے بعد خالقِ کائنات اشارت فرماتا ہے وَأَنَّهُوَرْسْ نَمبر 49 چیپٹر سٹار سورہ النجم آیت نمبر 49 خالق نے پہلے اپنی شان کو خود بیان کیا اور اب خالقِ کائنات اشارت فرماتا ہے وَأَنَّهُوَا رَبُّ الشِّعْرَى بے شک وہ اللہ شیرہ ستارے کا رب ہے شیرہ ستارے کا مالک ہے یعنی خالق اپنا تاروس کروانے کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ شیرہ ستارہ ستارسس میرا پیدا کرتا ستارہ ہے میں اللہ اس کا مالک ہوں اس کا حاقم ہوں میں اس کا پیدا کرنے والا اس کا نگہبان اس کا بارس ہوں اللہ ستارے کے ذریعے اپنا تاروس کروانے کے بعد کہ میں خالق مالک کردگار رب متعال ہر چیز میرے قبضہ خدرت میں ہے اور شیرہ ستارے کا مالک ہوں میں شیرہ ستارہ یہ آپ کے پاس اتنا بڑا پلیٹ فارم موجود ہے یوٹیوب کا آپ یوٹیوب پہ سیج کیجئے ستار سیریز تو آپ کو اس کی حقیقت کا اندازہ ہوگا کہ شیرہ ستارہ کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کا وزڈن کیا ہے کائنات میں اس کے راز اسرار رموز کیا ہے اقوام عالم آج سے ہزاروں سال پہلے سیریز کی عبادت کیوں کرتی تھی طلب جوزہ کے آقم میں واقعہ یہ سیریز یہ یہ شیرہ ستارہ کس قدر طاقتور ہے مصریوں کا اس سے کیا تعلق تھا آج بھی احرام مصر کی سید پہ یہ ستارہ کیوں چمکتا ہے احرام مصر اس کی سید پہ کیوں بنائے گئے ہزاروں سال پہلے کا انسان اس سے باخبر کیوں تھا اور آج ہم کلمہ پڑھنے والے قرآن سے اور علم افلاق سے اور ستاروں کے علم سے اتنے بے خبر کیوں ہو چکے ہیں ہمیں ان باتوں پہ غور اور فکر کرنا ہوگا دیکھئے سورہ نجم یعنی ستارے والا سورہ جو قرآن میں ہے اس صورت میں خالق کائنات نے اپنے حبیب سید الانبیاء پیارے خاتم النبیجین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعارف کروایا ہے جو عرفان کروایا ہے وہ لفظ نجم یعنی ستارے کے لفظ سے بیان کیا ہے قرآن میں رسول اللہ کو ستارہ کہا گیا ہے اور سورہ نجم سے مراد پیارے آقا علیہ السلام ہیں جن کو نجم کہا گیا تمام آئینہ مسلمین مفسرین کا اتفاق ہے کہ نجم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قرآن میں اللہ تعالی نے رسول خدا کو تارک بھی کہا نجم الساقب بھی ارشاد فرمایا اور اس ستارے کے نام پہ پورا سورہ تارک قرآن میں موجود ہے اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب صاحب اللہ کو قرآن میں قوقب درری یعنی چمکتا ہوا ستارہ بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو ستاروں سے تشبیح دی اور اپنے حبیب پاک کے نور سے ستاروں کو پیدا فرمایا اور پھر نور مصطفیٰ کو کروڑوں کروڑوں سال کتب ستارے میں رکھا اور کتب ستارے کو فضیلت دی اور کتب ستارے کے متعلق جو حدیث میں نور مصطفیٰ کے قیام کا ذکر حدیث جبرائیل میں جس کی تفصیل موجود ہے یہ سب کس بات کے دلائل ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ستاروں میں حکمت موجود ہے ستاروں میں نور موجود ہے ستارے نور مصطفیٰ سے روشن ہیں اور ستاروں کی نسبت رسول خدا کے ساتھ ہے تو ستاروں میں کچھ نہ کچھ ہے ستارے بیکار نہیں ہیں ستارے فضول نہیں ہیں ستاروں میں غور اور فکر کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے قرآن میں جتنے بھی مادی اور دنیاوی علوم ہیں ان میں سب سے زیادہ جس علم کا ذکر قرآن میں ہے وہ علم نجوم ہے آسٹرومینسی ہے آسٹرالوجی ہے علم فلقیات ہے علم حیات ہے قرآن میں برجوں کے نام پہ پورا سورہ البروج موجود ہے اب بھی اگر کوئی کہے کہ میں برجوں کو نہیں مانتا تو اللہ نے قرآن میں برجوں کو اپنی نشانیاں اپنی علامات قرار دیا ہے اسے غور و فکر کرنا چاہیے اور پھر ان برجوں کے نام کوئی ماہر علم نجوم ہی بتائے گا کوئی ماہر علم فلقیات ہی بتائے گا اب قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی سورہ نحل کی آیت نمبر سولہ وعلامات وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اللہ اشارت فرماتا ہے کہ نشانیاں ہیں وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ اور ستارے کے ذریعے ہدایت حاصل کریں گے لوگ ستارے کے ذریعے ہدایت حاصل کریں گے آپ چاہے کسی بھی مقتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ قرآن میں غور و خوض کرتے ہیں اور قرآن کو آپ اپنا حادی رانوما پیشوا مانتے ہیں اور قرآن کی تفاصیر کو آپ نے پڑھا ہے کھنگالہ ہے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جمعی آئنہ مفسرین میں یہاں نجم ستارے سے مراد کیپریکون یعنی برجہ جدی کو لیا ہے جدی ستارے کو لیا ہے جدی ستارہ وہ ہے جس کے ذریعے ٹبلہ کا تعیم کیا جاتا ہے اور ہدایت لی جاتی ہے امام کرتبی امام آلوسی امام جلال الدین سیوتی امام فخر الدین رازی و دیگر جمعی آئمہ مفسرین بیزاوی نے اور امام نصفی نے سب نے لکھا ہے کہ وَبِن نَجْمِهُمْ احتدون سے مراد ہدایت دینے والا ستارہ یا فرقب ہے یا سرعیہ ہے یا جدی ہے بَنَاتُمْنَاش یعنی پلیسیلیس یہ وہ ستارے ہیں جو انسان کو ہدایت دیتے ہیں ستارے ہدایت دیتے ہیں اور انسان ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم پرانے عظیم فرغانے حمید کا متعلیہ کرتے چلے جائیں تو ہمیں بہت سی ایسی آیات بیانات ملتی ہیں دیکھئے زمین والوں کے لیے سمت کا تعیم کرنا قبلہ کی شماخت کرنا موسمی اثرات کی اندازے لگانا دنوں کی گنتی کرنا اور حساب کتاب کو جانچنا اور پرکھنا اور ہدایت حاصل کرنا تب ہی ممکن ہوگا جب ہم علم فلقیات اور علم نجوم سے آگہی حاصل کریں گے اب ایک بہت بڑا پوائنٹ اب میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتا ہوں جب ہم کتب احادیث کا کتب سنن و مسانید کا متعلیہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ سید الانبیاء خاتم النبیجین رحمت اللی العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ستارے قرار دیا اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اب دیکھئے اللہ نے رسول پاک کو ستاروں سے تشبیح دی کبھی قوقب دری کہا کبھی پارک کہا کبھی نجم الساقب کہا کبھی ون نجم ازا ہوا ارشاد فرمایا اللہ اپنے حبیب کو ستاروں سے تشبیح دیتا ہے اور رسول پاک حبیب خدا اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیح دیتے ہیں اور اہل بیتِ اطحار کو بھی ستاروں سے تشبیح دی گئی اگر ستارے کچھ نہیں تھے تو اللہ نے رسول پاک کو ستاروں سے نسبت کیوں دی رسول پاک نے صحابہ کو ستاروں سے نسبت کیوں دی آخر کچھ تو رکھا ہے ان ستاروں میں کوئی نہ کوئی راز تو ہے ان ستاروں میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے ان ستاروں میں اور پھر ستاروں کو ہدایت کی نشانیاں قرار دیا چاہے وہ آسمان کے ستارے ہو چاہے وہ زمین پہ رسول خدا کے تلامزہ رسول خدا کی صحبت کے بلند ترین درجہ پہ فائز ہونے والے رسول کی چشم و عبرو کے اشاروں سے واقف رسول پاپ کے جید اجلہ جانسار وفادار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لیمجمعین ہو رسول خدا نے ان کے متعلق اشارت فرمایا ایہم اقتدائتم احتدائتم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کسی کی بھی اقتداء کروگے ہدایت پا جاؤگے اگر ستاروں سے استفادہ کرنا حرام ہوتا یا نعوذ باللہ ستارے برے ہوتے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی ستاروں سے نسبت کیوں دیتے قرآن میں اللہ نے ستاروں کو اپنی نشانی قرار دیا اپنی آیت قرار دیا اپنی علامت قرار دیا اور علی الالباب کے لیے صاحبان عاقل کے لیے صاحبان علم کے لیے اللہ نے ستاروں کو اپنی نشانی قرار دیا اب بھی اگر کوئی کہے کہ میں ستاروں کو نہیں مانتا میں ستاروں پر یقین نہیں رکھتا اسے اپنے گریبان میں جھاکنا چاہئے اسے نہ قرآن کی خبر ہے نہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر ہے اسے قرآن و سنت سے استفادہ کی ضرورت ہے ستاروں کے آسمانی اور زمینی حقائق پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ستار آسمان کے ہو یا زمین کے ہو اللہ اور اس کے رسول نے ستاروں کو عزت دی ہے آپ کو بھی ستاروں کی عزت کرنا چاہیے اب بات کرتے ہیں امامِ عالی مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمانِ عالی شان کی آپ نے اشارت فرمایا زہر کو نہس نہ کہو زہر کو منحوس نہ کہو یہ قوقب مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب کر رم اللہ تعالی وجہ القرین سے نسبت رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے دیکھئے رسول خدا نے فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کی پہلوی کروگے ہدایت پا جاؤگے تو ستاروں میں ایک سب سے روشن روشنی کو خیرہ کر دینے والا ستارہ قوقب زہر کیوان ہے امامِ صادق فرماتے ہیں کہ زہر سے مراد امیر المومنین سیدنا علی جبن عبی طالب علیہ السلام ہے تو تفاصیر اہلِ بیعت میں اس نے بڑی تفصیل سے بیان ہوا اور تفصیرِ تسنن میں ہمارے اہلِ سنت کی تفاصیر میں جیسا کہ امامِ قرطبی نے بھی نجم الساقب اور تارک سے مراد سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کو مراد لیا ہے اور نجم سے مراد اور تارک سے مراد زہر ستارے کو لیا ہے اب بات یہ ہے کہ زہر کو فارسی زبان میں کیوان کہا جاتا ہے اور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا امیر المومنین مولا علی کو کیوان سے نسبت بھی ہے امامِ جعفرِ سعادیٰ علیہ السلام کے اسی شیر کو مدنظر رکھتے ہوئے امامِ جعفرِ سعادیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانِ علی شان بہار الانوار میں ملہ باطرِ مجلسی نے بیان کیا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں درمیانِ امت آں کیوان جناب ہم چون حرفِ کل ہوا اللہ در کتاب کہ علی امتِ محمدیہ میں ایسے ہیں جیسے آسمان پر زہل کہ زہل آسمان پر سب سے روشن کوقب ہے سب سے منفرد کوقب ہے سب سے الگ خلق دور دراز کا کوقب ہے قبالہ میں اور علمِ روحانیات اور علمِ جفر میں کوقبِ زہل کو حکمت یعنی وزدم کا کوقب مانا گیا ہے اب بات یہ ہے کہ مولا علی کی فضیلت کہ آپ کیوان قرار دیئے گئے نسبت کے اعتبار سے سورج بھی ایک ستارہ ہے سورج ایک ستار ہے اور چاند سورج سے الگ ہو کر بنا ہے ان دونوں کو نئیرین کہا جاتا ہے اسلام کی تمام عبادات اور تمام عبادت سے متعلق معاملات اور مذہبی رسومات کا تعلق سورج اور چاند کے حساب و کتاب سے قائم ہے اس وقت جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ میری ہی لکھی ہوئی کتاب علمِ نجوم ہے جسے میں آپ کے سامنے لیے بیٹھا ہوں علماء نے بہت سی خوبصورت کتابیں علمِ نجوم کی حقانیت اور اس کے جائز پہلووں کو آشکار کرنے کے لیے لکھی ہیں اب بات یہ ہے کہ نماز روزہ کے اوقات ہوں تو سورج کے حساب سے انہیں معلوم کیا جاتا ہے ایام حج ہوں ایام ایدین ہوں ماہ رمضان شبہ قدر کا حساب چاند کے حساب سے کیا جاتا ہے ہر سال سورج اور چاند کو دو مرتبہ گرہن لگتا ہے اور گرہن کے اوقات میں نماز قصوف اور نماز خصوف پڑھی جاتی ہے تاکہ اس وقت کی نہوست سے محفوظ رہا جائے اور زمین پر پڑھنے والی منہوز شواہوں سے بچا جا سکے زمین پر حیات بقا نشون مرہ سورج اور دھوپ کے مرہون منت ہے اگر دھوپ نہ ہو اگر سورج کی روشنی نہ ہو اگر سورج کی تپش نہ ہو تو فصلے نہیں پکیں گی ان آج پیدا نہیں ہوگا اگر چاند نہ ہو تو پھلوں میں مکھاس پیدا نہ ہوگی ان آج میں ذائقہ پیدا نہیں ہوگا اب بھی اگر کوئی کہے سورج اور چاند فائدہ نہیں دیتے تو یہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہے یہ اللہ کی قدرت قاملہ سے بغاوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انحراف ہے اس بات پہ غور و فکر کریں ستاروں سیاروں کو اللہ نے تاثیر بکشی ہے انہیں اپنی نشانیاں قرار دیا ہے ان برجوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے آپ کو ان کی عزت کرنا ہوگی آپ کو ان کی تاثیر کو تسلیم کرنا ہوگا ورنہ آپ قرآنی آیات سے نابلد ہوکے انکار کے مرتقب ہوں گے رسول پاک سید اللہ علیہ و سلم کا فرمان عالی شان ہے اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے یہ علم سعاد کی طرف شک اچھا وقت بھی ہوتا ہے برا وقت بھی ہوتا ہے اچھا وقت جب دعا قبول ہوتی ہے یہ مبارک اوقات ہوتے ہیں ساد وقت ہوتے ہیں آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے اور اسی طرح ان کے براؤ نحس وقت بھی ہوتا ہے برا وقت بھی ہوتا ہے منحوس وقت بھی ہوتا ہے جب تباہییں پھرتی ہیں برے وقت کا تعارف قرآن میں موجود ہے قرآن میں اللہ دو مقامات تھے سورہ فس سلط آیت نمبر سولہ اور سورہ قمر آیت نمبر اکتیس میں ارشاد فرماتا ہے منحوس دن کہ اللہ نے قوموں پر جب عذاب نازل کیا تو منحوس دنوں میں عذاب نازل کیا تو منحوس دنوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے ایام نہس بھی ہوتے ہیں ساد بھی ہوتے ہیں دن اچھے بھی ہوتے ہیں دن برے بھی ہوتے ہیں آپ یہ کہیں کہ کوئی دن برا نہیں ہے منحوس دن کا کوئی تصور نہیں ہے تو آپ قرآن کی دو آیات کا انکار کریں گے آپ کو قرآن کی خبر ہی نہیں ہے منحوس وقت بھی بیان کیا گیا قرآن میں بیان کیا گیا خالق اشار فرماتا ہے منحوس وقت جب ہم نے عذاب اتارا منحوس وقت وہ ہوتا ہے جب زلزلے آتے ہیں جب طوفان آتے ہیں جب سنامی آتے ہیں جب خصف اور جب اللہ کا عذاب کسی نہ کسی شکل میں آتا ہے تو یہ منحوس وقت ہوتا ہے قرآن میں دو آیات اس پر موجود ہیں تو کیا آپ ان کا انکار کریں گے آئمہ اہل بیعت علیہ السلام نے کمر بر اقرب میں سفر سے نکاح سے شادی بیاء سے اور کسی نئے کام کے وجل کریم کا قول ارشاد موجود ہے سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسافر اذا کان القمر فی الاقرب جب کمر اقرب میں ہو تو سفر مت کرو جب کمر اقرب میں ہو تو تزویج یعنی نکاح مت کرو فریقین طرفین دونوں شیعہ سنی کتب میں سیدنا امام علی ابن ابی طالب کا یہ ارشاد موجود ہے حوالہ جات آپ سکرین کے ملاحظہ فرما لیں اب بات یہ ہے کہ اگر لا محالہ کمر در اقرب آپ نے نکاح کرنا ہی ہے تو صدقات ادا کر کے آپ یہ نکاح کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کمر جب اقرب میں آتا ہے تو اسے یہاں ڈاؤن فال ہوتا ہے اسے حبوط ہوتا ہے اور یہ نحس وقت ہوتا ہے دیکھئے ہر سال 20 یا 21 مارچ کو نوروز آتا ہے بعض اوقات یہ 22 مارچ کو بھی آجاتا ہے نوروز کا دن سات ترین وقت ہے مبارک ترین وقت ہے برکت وقت ہے یہ وہ وقت ہے جب شمس برج حمل میں تلو کرتا ہے اور برج حمل کے پہلے درجہ میں داخل ہوتا ہے یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تھا نظام شمسی کو تخلیق فرمایا تھا اور کائناتی گھری کا آغاز کیا تھا تو کائنات کی ابتدا کا نشو جب آتا ہے ہر سال پلٹ کے جب کمر برج حمل میں جب شمس برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو یہ نوروز کا مبارک وقت ہوتا ہے یہ ساد اور مبارک گھڑی ہوتی ہے بہت سے اسلامی ممالک میں ایران میں ترکی میں افغانستان میں آزربائیجان میں اس دن عید منائی جائیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں بہت سے آمال سالحہ سرانجام دیے جاتے ہیں بہت سے دسترخان بچھائے جاتے ہیں خاص طور پہ گلاب کے پھول والا عمل بڑا مقبول ہے حوام امناس میں بڑا مشہور ہے نوروز کی مبارک گھڑی کے آغاز سے پہلے گلاب کا پھول پانی میں مبارکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ لرزنے لگ جاتا ہے یہ وقت کی کرشماتی قوت کا حسین اظہار ہوتا ہے بہترین نظارہ ہوتا ہے درست وقت کا تعیم کوئی ماہر علم نجوم ہی کر سکتا ہے نا تو یہ بات جب سیدنا امام علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان بالخصوص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مشہور فرمان موجود ہے کہ اس دن مجوس تھی عید اور روز بھی تھی اس دن اہل رومہ کی عید بھی تھی اس دن جمعت المبارک بھی تھا اور اس دن امام علی ابن ابی طالب کی ولایت کا غدیر پر اعلان کیا گیا تھا اور اعلان کیا تھا اب بات کرتے ہیں کہ علم نجون کی دو اقسام ہیں تمام عالم اسلام کے علماء کے نزدیک تمام مقاتب فکر کے آئمہ فقہ علماء اصولی مشاہیر کے نزدیک علم نجون کی دو قسمیں ہیں پہلی علم آثار دوسری علم اخبار علم اخبار کو تمام علماء نے جائز قرار دیا ہے اور علم اخبار کو تمام علماء نے حرام قرار دیا ہے یہاں میں ایک پتے کی بات ایک مفتی عالم فقی ہونے کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو چیز علماء اسلام کے نزدیک حرام ہے حرام قطعی ہے ہے جیسا کہ زنا حرام ہے مرد کی مرد سے شادی حرام ہے جیسا کہ بھائی اور بہن کا نکاح حرام ہے ایک نکاح میں دو بہنوں کا جمع کرنا حرام ہے جیسے شراب پینا حرام ہے تو یہ جو حرام چیزیں ہیں یہ سب کے نزدیک حرام ہیں سب کے نزدیک حرام ہے لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جس میں علماء نے اختلاف کیا ہے انہی اختلافیہ چیزوں میں علم نجوم بھی ہے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تمام علماء اسلام کے نزدیک علم نجوم حرام ہے ایسا نہیں ہے علم نجوم کو تقسیل کیا گیا کہ کون سا علم نجوم کس حرام ہوتا ہے کون سا علم نجوم آپ کو شرک کی طرف لے جاتا ہے اور کون سا علم نجوم حاصل کرنے سے آپ کا عرفان بڑھتا ہے اور قرآنی آیات پہ غور و فکر کرنے پہ کون سا علم حاصل کرنا قرآن کے حکم کے مطابق قرآن کی تفسیر کے مطابق قرآن کی تشریح کے مطابق کس علم نجوم کو حاصل کرنا واجب ہے یہ علماء نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے تو علم نجوم آثاری جس کو تمام علماء مسلمین نے جائز قرار دیا ہے یہ وہ علم نجوم ہے جس کے ذریعے سالوں مہینوں برجوں کا حساب سمتوں کا تائین چاند کی منازل کی خبر سال کا حساب انسانی نزاج اور نفسیات پہ قواقب کے ممکنہ ممکنہ اثرات قواقب کے مصبت اور منفی اثرات کا تائین انسانی نفسیات پہ ان کا اثر بچے پہ قواقب کے اچھے برے اثرات اور ان اثرات کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی بیماریوں کی تشخیص اور ان کا علاج اور روحانی امراض کی شفا کے لیے صدقات اسمہ الہیہ دعائیں اذکار تو یہ سب جائز ہے یہ علم آثار میں ہے جو صدیوں کے تجربات ستاروں کی چالوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد نئے چاند کی پیش گوئیوں گرہن کے وقت کی پیش گوئی ستاروں کی اچھی بری شواوں کے اثر یعنی ان کی کاؤزمک ریز الٹرا وائٹ ریز کے بارے میں خبر دینا اور اس کے نتیجے میں انسانی رویوں میں اور صحت میں کیا تبدیلی واقعہ ہو سکتی ہے ان چیزوں کا تخمینہ لگانا انبازہ لگانا اور پھر اس پر بات کرنا یہ علم آثاری کہلاتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ نبی جنہ علیہ صلات و السلام سے یہ علم ثابت ہے سورہ صاف آیت وافی ہدایت نمبر اٹھاسی جناب ابراہیم علیہ سلام نے ستاروں میں نگاہ ڈالی اور اشارت فرمایا میں بیمار ہونے والا ہوں تو اس بات کو سمجھئے اور جہاں تک علم نجوم اخباری کا تعلق ہے یہ علم نجوم کا وہ اخباری حصہ ہے جس میں پیشگوئی کر کے حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے اور خود کو علم غیب کا ترجمان سمجھا جاتا ہے لسان الغیب سمجھا جاتا ہے کہ میری زبان سے جو نکلا وہی حق ہے اس میں شاکور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے ستاروں کی پوجہ پاٹ کی جاتی ہے ان کی تاثیروں کو ہی عالم کونوں امکان اور عالم صفلی یاد میں اسرات کا سبب سمجھا جاتا ہے ستاروں سے منصوب دیوی دیوتاؤں کی پوجہ پاٹ کی جاتی ہے ان کے منتر جنتر علاپے جاتے ہیں من گڑت اساتیر کا اور افسانوں اور قصوں کا اعتقاد رکھا جاتا ہے ان پہ یقین رکھا جاتا ہے اور انسانی قسمت کو سیاروں ستاروں سے جوڑ دیا جاتا ہے ستاروں کو ہر نفع نقصان کا سبب سمجھا جاتا ہے ستاروں کے ذریعے علم غیب جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسا علم نجون علم اخبار کہلاتا ہے یہ جادو ہے یہ وہم ہے یہ شرک ہے اور یہ کوفر کی طرف لے جاتا ہے حدیث نبویہ میں جس علم نجون کی ممانعت کی گئی ہے وہ علم نجون جو آپ کو جادو کی طرف لے جائے علم اخبار علم نجون ہے جس میں سیاروں ستاروں کی عبادت کی جاتی ہے ان سے استعانت طلب کی جاتی ہے اور ان کو ہر عمر کا مسبب یعنی مصدر ملجا مابا ماخص تصور کیا جاتا ہے کیونکہ زمانہ نبوی میں جتنے بھی منجم تھے کاہن تھے عراف تھے وہ سب کے سب مشرق تھے ان میں کوئی بھی کلمہ گو نہیں تھا لہٰذا رسول خدا نے ان کے پاس جانے کو حرام قرار دیا ان سے حساب کتاب کروانے کو حرام قرار دیا ان سے روحانی رحم بائی لینے کو منع فرما دیا لیکن بعد جب مسلمانوں نے اس علم میں حصہ لیا اور قرآن میں تحقیق کی اور قرآن کی روشنی میں علم نجون کے حقائق کو دریافت کیا اور ان کی تاثیرات پر علماء نے سینکڑوں ہزاروں کتابیں لکھیں اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے میرے ویڈیو اس میں موجود ہیں کہ علماء اسلام کا علم نجون میں کتنا بڑا حصہ ہے علماء اسلام نے کتنا بڑا ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ جتنا بھی علم نجون ہے یہ زنی ہے یہ قیاسی علم ہے یہ صدیوں کے تجربات کا نچوڑ اور مشاہدہ ہے اس میں صحیح اور غلط کے انکانات پائے جاتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا غلط نہیں ہے لیکن اگر آپ علم نجون کو ہی سو فیسر درست مانتے ہیں یہاں ایک بات بھی واضح کرتا چلا جاؤ ایک بہت بڑی ہیڈ لائن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں علم غلط نہیں ہے علم نجون غلط نہیں ہو سکتا منجم اسٹال جر ستارہ شناس اختر جو اسے سوفیاء حکماء فلاسفہ اس پہ بڑا تفصیلی کام کر چکے ہیں ان کی سینپلوں تو تب علم نجون احکام علم نجون پہ موجود ہیں تو اگر آپ علماء پہ کفر کے فتوے لگائیں گے آپ علماء کی تقفیر کریں گے آپ کو اپنے گریبان میں جھانک نہ چاہیے کوئی بھی مسلمان سیاروں ستاروں کو کارگر نہیں سمجھتا اور اگر کوئی سمجھتا ہے تو اسے اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے علم نجون زنی علم ہے اس کے ذریعے واقعات کی پیشگوئی اس یقین کے ساتھ کی جاتی ہے کہ مطلقا علم غیب تو اللہ ہی کے پاس ہے ہاں صدیوں کے تجربات کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر فلاں فلاں بروج میں ہوں تو یہ آثار پیدا ہو جاتے ہیں یہ اطوار پیدا ہو جاتے ہیں اس موضوع پر علماء اسلام کی بہت سی کتابیں ہیں اور یہ عطیدہ رکھنا کہ اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے اور اللہ نے ستاروں کو اپنے عمر کے تابع کیا ہے سیارے ستارے اللہ کے عمر اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ نے ان کو یہ طاقت اور تاثیر بخشی ہے اور اللہ کے حکم سے نفع نقصان دینے پر قدرت رکھتے ہیں اس عقیدہ میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی قباحت نہیں میں موجود ہے اللہ کا علم ہے اور اللہ جسے چاہے عطا فرما دے یہی قرآن کا فیصلہ ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ علم نجروم ہمیں بس ایک رہنمائی دیتا ہے اور ہم اللہ سے مدد مانگیں گے صدقات اسماء حسنہ دعا کے ذریعے ہم آنے والی مشکل سے بچنے کی تدبیر کریں گے تو اس میں تو کوئی حرج کوئی قباحت نہیں ہے علم نجروم پہ چاہوں تو بڑے تفصیلی آئیم محدثین کے اقوال لے کر بخاری شریف سے لے کر امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی فتاوہ رزویہ تک بیسیوں دو دو گھنٹے کے اپیسوڈ ستیار کر سکتا ہوں لیکن میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کا ملقہ تفقہ تدبر جو قرآن ہم سے چاہتا ہے وہ ہمیں بخشے آمین یا رب العالمین مفتی محمد عمران حضر عزی آپ سے اجازت کا خواہ اللہ وبرکاتہ